اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اکیل ہے آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتک میٹیریا میڈیکا میں جو بہت سب سے اہم دوا ہے ایکونایٹم نپیلس کے حوالے سے ایکونایٹ اے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جیسے اے کا الفابیٹ ہماری جو انگلیش ڈکشنری ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسی طریقے سے ایکونایٹ نپیلس بھی ہمارے ہومیوپیتک میٹیریا میڈیکا میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے سب سے بنیادی دوا جو کہ ایکیوٹ فیسز میں آپ ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کون سی دوا ہوگی تو کسی بھی ہومیوپیتک فیزیشن یا ہومیوپیتک ڈاکٹر کے ذہن میں ایکونایٹ نپیلس آتی ہے اب ہم تھوڑا ساتھ میں کوشش کروں گا کہ بڑے اقتصار کے ساتھ مختصر انداز میں آپ کو اس کے بنیادی نقاط آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کی پریکٹس کرنے کے قابل ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں کلینیکل ٹپس بھی آپ کو ساتھ دوں گا تاکہ وہ آپ اپنے پریکٹس میں اسے استعمال کر سکیں دیکھیں ایکونایٹ کا جو پودا ہے وہ عام حالت میں بہت زیادہ ایک زہر سمجھا جاتا ہے اسے زہر علوت پودا سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو شیپ ہے مونگس ہوت کی طرح ہوتی ہے ہوت جیسے ہم کیپ پہنتے ہیں اس کی طرح اس کا مونگس ہوت کی طرح ہوتا ہے بلو کلر کا یہ ہوتا ہے نیلے رنگ کا ہوتا ہے ڈاکٹر سیمیل ہانیمن اس کے پروور ہیں جو ہمیوپیتی کے بانی ہیں رینین کلیسی اس کی فیملی ہے ٹھیک ہے فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے کہ ہم لوگ مختلف ذات سے تعلق رکھتے ہیں کاسٹ ہماری ہوتی ہے اسی طریقے سے ہر پودے کی اپنی ایک فیملی ہے فیملی کے بعد اس کا جیناس آتا ہے کنگڈم آتی ہے کنگڈم پلانٹ کنگڈم ہو گئی تھی کہ اس طرح سے اللہ تعالی نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایکو نائٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایکو نائٹ ایک ایسی یعنی کہ زہر علوت پودہ ہے جس کو کہ جب ہم ہمیوپیتک مدر ٹنگچر بنا کے اور اس کے بعد مدر ٹنگچر سے جب ہم اس کی پوٹنسی بناتے ہیں تو اس کی کیوریٹیف پاورز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کی حیرت انگیز شفا بخش خاصیت جو اللہ تعالی نے اس زہر علوت پودے میں رکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں پہلے پہل کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیروں کے جو تیر ہوتے ہیں اس کا جو سرہ ہوتا ہے اس پر اس کے پودے کے وہ لگائے جاتے تھے دشمن کو مارنے کے لیے کہ اگر وہ جا کے اسے ہٹ کرتا تھا ایک تو نیزے کے زور سے وہ ہٹ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تیر کی جو نوک ہوتی ہے اور اس کے اوپر جب یہ زہر لگا ہوتا تھا تو اس کی جو مریض کو خاطر خواہ جو دشمن ہے اس کو خاطر خواہ نقصان پہنچ سکتا تھا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تمام کا تمام پودہ استعمال ہوتا ہے مدر ٹنگچر بنانے کے لیے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سیٹ ہے نا مطلب یہ اون سیٹ کس طرح سے ہوتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا اون سیٹ سڈن اور وائلنٹ ہوگا ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایکو نائٹ کی تکلیف ایک دم سے آتی ہے ایک طوفان کی طرح آتی ہے آندھی کی طرح آتی ہے اور اسی طرح سے یہ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی تکلیف بڑے آرام آرام سے آئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکو نائٹ ہو سکتا ہے وہ ایکو نائٹ نہیں ہو سکتا دوسری بات اس میں جو اہم ہے بہت اہم دوا ہے یہ علامت جب بھی آپ ایکو نائٹ پڑھتے ہیں تو ہمیوپیتک میٹیریا میڈیکا پڑھانے والے ٹیچر ہمیشہ یہ علامت پہلے آپ کو بتاتے ہیں لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کہ ایکو نائٹ میں موت کا خوف وقت پتانے کے ساتھ ہوگا اب مریض وقت پتائے گا کیسے یہ ایک سوال ہے کیا وہ ہمیں ڈریکٹی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا آج رات آٹھ بجے یا کل صبح میری ڈیٹھ ہو جائے گی یہ ایک پیرامیٹر ہے ایک سٹینڈرڈ ہے ٹائم کو میئر کرنے کا دوسرا جو پیرامیٹر ہے یا سٹینڈرڈ ہے ٹائم کو میئر کرنے کا آپ نے دیکھا ہے وہ پہلے پہل لوگ استعمال کرتے تھے وہ ریت رکھ لیتے تھے ایک اوپر والے فلاس میں اور نیچے اور ریت جو ہے نا وہ سلولی سلولی نیچے جاتی رہتی تو اس سے وہ میئر کرتے تھے ٹائم کو ٹھیک ہے تو ہم نے بھی آج ٹائم کو میئر کر رہے ہیں وقت تو دوبارہ ریپیٹ کبھی نہیں ہوتا وقت تو آگے جا رہا ہے یہ بندہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے ٹائم میئر کرنے کے لیے کہ میرا فلان بیٹا فلان شہر گیا ہوا ہے جیس دن یہ آئے گا مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا یہ بھی پریڈکشن آف ٹائم ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ جس دن آندھی طوفان ہوگا نا تو مجھے لگتا ہے کہ اس دن میری موت ہوگی یا ڈاکٹر صاحب اس دفعہ اس سال جو عید آنی ہے اس میں میری موت ہوگی یہ پریڈکشن آف ٹائم ہے یہ وہ اپنا وقت پتا رہا ہے وقت کی پیشنگوئی کر رہا ہے کہ میں فلان وقت میں مر سکتا ہوں اور یقین جانے کہ اگر اس کو ایکو نائٹ نہ دی گئی تو لکھنے والے لکھتے ہیں ڈاکٹر نیش اور بڑے بڑے رائٹرز یہ لکھتے ہیں کہ وہ مر بھی سکتا زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن معالج کو اللہ تعالی نے ایک یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اگر سمجھ کے اس کے مطابق علامات کے مطابق اگر دوا دے گا اچھا علامات کیا ہیں علامات اس مریض کی انر فیلنگز ہیں جو کہ باہر آتی ہیں کال کرتی ہیں میڈیسن کے لیے ہم نے علامات کو ٹھیک نہیں کرنا ہم نے ٹھیک مریض کو ہی کرنا ہے لیکن وہ علامات اس دوا کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم علامات پر انحصار کرتے ہیں ہم ہومیوپیتک ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں کہ صرف اور صرف علامات کا علاج کر رہے ہوں ہم مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں مرس کا یا علامات کا علاج نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک یہ بات ہوگی دوسری بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکو نائٹ ایکیوڈ میڈیسن ہے ایکیوڈ میڈیسن جیسے کہ میں نے کہہ دے کہ ان کی جو مطلب تکلیف کی مدت ہے وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے ایکو نائٹ کو کرونک بیماریوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی تکلیف یکا یک آتی ہیں اور یکا یک غائب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے ٹھیک ہے اس میں انتشار پیدا کرتا ہے اسی طرح سے جیسے کہ بیل اڈونا ہمارے دماغ میں کرتا ہے اور کیمو میلا جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ چڑچڑے پن کی سب سے بڑی دوا ہے وہ کہاں پہ انتشار پیدا کرتا ہے وہ ہمارے مزاج میں کرتا ہے ٹیمپرمنٹ میں ٹھیک ہے ایکو نائٹ کا مریض بہت زیادہ بیچین ہوگا ریسٹ لیس ہوگا ایکو نائٹ کی تکلیف کب آتی ہیں ہمیں زیادہ اکثر تب ملتی ہیں جب موسم تھنڈا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے میں آپ کو ساست کمپیریزن بھی بتا رہا ہوں تاکہ ہم ایک وقت میں مختلف عدویات کی پریکٹس کرنے کے قابل ہو جائیں رسٹ آکس میں سردی لیکن اس کے ساتھ آپ کو بارش والے موسم کی تکالیف ملیں گی ٹھیک ہے اب ایکو نائٹ کی طرف اگر ہم واپس آتے ہیں تو اس میں آپ کو پیاس ملتی ہے شدت کی پیاس ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ وہ پانی پینا چاہتا ہے ایک ہی وقت میں دیکھیں پیاس تھرمر ریلیشنشپ ہو گیا تھرسٹ تھرمر ریلیشنشپ اور اس کی منٹل جو ایک پکچر ہے یہ کسی بھی دوا کی سیلیکشن کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو مدن نظر نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی دوا کی سیلیکشن غلط ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب ایکو نائٹ میں تھرسٹ لارج پونٹیٹی آب وارٹر کی اور ساتھ میں اس میں سویٹ نہیں ہوتا پسینہ نہیں آتا آپ نے ایکو نائٹ دی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکو نائٹ کا پیشنٹ ہے آپ نے ایکو نائٹ دی اور ایکو نائٹ دینے کے بعد اس کو پسینہ آنے لگ گیا سٹاپ دی میڈیسن میڈیسن آپ روگ دیں آپ کا کام ہو گیا وہ پیشنٹ خود بخود کیور کی طرف آنے لگ جائے گا آپ نے وائٹل فورس کو جو سٹیمولیٹ کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریبا ہماری تمام ایکیوڈ کیسیز جو کہ ونٹر میں ہوتی ہیں خوشک سردی میں ہوتی ہیں اس کی فرسٹ فرسٹ گریڈ جو میڈیسن ہے ابتدائی جو دواء ہونی چاہیے وہ ایکونایٹ ہونی چاہیے چاہے وہ بخار ہے نزلہ ہے زکام ہے سردرد ہے ایون کے ہارٹ اٹیک ہے ٹھیک ہے گبراہٹ ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے ڈاریا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈائسنٹری ہو جاتا ہے کسی جو بھی بیماری کا نام ہو لیکن اس میں آپ کی دواء ایکونایٹ بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے تھرمن ریلیشنشپ پہ آتے ہیں تو یہ پیشنٹ نہ چلی ہوتا ہے نہ ہارٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مینٹل جنریلیس پہ اگر دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے جیسے آپ کو پتایا ہے کہ نہ صرف مینٹل لیول پہ بلکہ فیزیکل لیول پہ بھی پلین پہ یہ بندہ بہت زیادہ ریسٹلیس ہو مینٹل لیول پہ ریسٹلیس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی سوچ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتی وہ مختلف سوچیں جلدی سے تبدیل ہوتی ہیں بے چینی والی کیفیت بہت زیادہ ہوتا ہے فیزیکل ایک جگہ پہ وہ نہیں بیٹھ سکے گا وہ ایک منٹ پہ کئی دفعہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا اور اس کے ساتھ یہ اپنے دوست یا اپنے جو قریب اقربہ جو جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بلا لیتا ہے کہ اپنی پروپٹی ان کے نام پہ کر دیتا ہے جن کے نام انہیں نے کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی یہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے اس حوالے سے کنفرم اسے ہوتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اندھیرے کا خوف بود پرید کا خوف ہو گیا بند گلی میں جانے کا خوف اسے ہوتا ہے تیز سڑک کراس جو تیز روڈ ہے وہاں پہ روڈ کراس نہیں کر سکتا یہ ٹھیک ہے آپ ایکو نائٹ کے بندے کو وہاں پہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکو نائٹ کون کون جا رہا ہے ٹھیک ہے فیئر فوگیا اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی جو میوزک ہے اسے وہ غمگین بنا دیتی ہے غمزدہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے اور میوزک اس کے لیے انبیاریبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ اس کی جو سکن کے بارے میں میں نے بات کی پسینے سے نہیں آئے گا پسینہ نہیں آئے گا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی جو سویٹ ہے وہ سکینٹی ہے نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے اور پینز کے بارے میں بات کیا جائے سر درد ہے کمر درد ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے وہ انبیاریبل پین ہوگی اور بہت شدید پین ہوگی یہاں پہ میں آپ کو ایک کلینیکل ٹپ دیتا چلوں کہ ہمارے ہمیوپیتک میڈیسین میٹیری میڈیکا میں تین ٹرائیوز ہیں ایکو نائٹ کیمومیلہ اور کوفیا یعنی آپ یہ اگر کوئی پین آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس میڈیسن سے کنٹرول ہوگا آپ ایکو نائٹ کیمومیلہ اور کوفیا دے کے آپ اپلائی کریں تو وہ درد کافی ہے تک کنٹرول ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن ایکو نائٹ کی جو دردیں ہیں نا وہ اس میں کیمومیلہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ نمنس ہوتی ہے ہاتھ پیر سن ہوتے ہوئے ملتے ٹھیک ہے اچھا اس میں سڈن وائلنٹ اٹیک ہوتا ہے کسی بھی تکلیف کا ٹھیک ہے جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اب ہارٹ اٹیک میں یا بخار کی کفیت میں بخار کی کی کفیت میں جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو کیا ملے گا یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ اس کی پلس میں آپ کو بتا رہا ہوں پھل ہارٹ اور ریپٹ پلس ہوگی ٹھیک ہے ایسے یہ آپ کو کیسے میں ملتی ہے جیسے ٹیکی کارڈیا ٹیکی کارڈیا جو ترم استعمال ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کس میں استعمال ہوتی ہے کہ ہارٹ بیٹ مور دن ہنڈرڈ بیٹس پر منٹ اتنی تیز وہ بیٹ جا رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم ایکو نائٹ کے سفیر میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی کازیشن ہم اگر دیکھ لیتے ہیں تو کازیشن میں ہمیں ڈرائی کولڈ ویدر ملتا ہے ٹھیک ہے ونٹر ملتی ہے شوق ملتا ہے کسی بھی قسم کا صدمہ خوف بوت پریت کا ڈر خوف یعنی اگدم سے زلزلہ آیا اس کے بعد جو تکریف ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس کے ذہن میں خوف بیٹھ گیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جو کرونا کی پانڈیمک گزری ہے اس میں ہمارے پاس ابھی تک کئی پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو خوف والی کیفیت موجود ہے جو کہ اوپیم اور ایکو نائٹ سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور بھی میڈیسن ہیں لیکن ہمیں اگر سمیلیمم ملتی ہے تو مجورٹی کیسز میں میں نے دیکھا ہے کہ ایکو نائٹ وہاں پر ان کی وہ خوف والی فضاء یہ جو ان کو ذہنی طور پہ ہے مستحکم کرنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی جو خانسی اگر دیکھتے ہیں تو یہ بخار کے ساتھ بھی آ سکتی ہے یہ بخار کے علاوہ بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں خانسی زیادہ تر جو ہمیں ملتی ہے وہ ڈرائے کپ ہوتی ہے اس میں ڈرائنس ایکو نائٹ میں تھرو آؤٹ دی جو میڈیسن ہے آپ کو ڈرائنس زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور کلینیکل ٹپ ایکو نائٹ کے حوالے سے میں دیتا چلوں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدائش کے فوراں بعد اگر وہ یورین پاس نہیں کر پاتے ان کی دوا ایکو نائٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور کلینیکل ٹپ کاستکم کے حوالے سے میں دیتا چلوں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون نے جب ڈلیوری ہو گئی خاتون کی اور اس کے بعد اس کا یورین سٹاپ ہو گیا تو اس کو دوبارہ بحال کرنے میں کاستکم اپنا رول پلے کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایکو نائٹ اب کی جو تکلیفات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں بڑھتی ہیں اندھیرے میں بڑھتی ہیں ڈرائی کولڈ ویدر میں بڑھتی ہیں اس کی جو پوٹنسی ہے پوٹنسی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو کس پوٹنسی میں استعمال کی جائے گی اس کی جو پوٹنسی ہے وہ آپ لو پوٹنسی سے سٹارٹ ہو کے آپ ہائیر پوٹنسی میں جا سکتے ہیں کارڈی ایک جو پیشنٹ ہے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہے وہاں پہ ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ ہائیر پوٹنسی استعمال کریں جتنا تیز اٹیک ہوگا اس میں جتنی آپ ہائیر پوٹنسی میں جاتے ہیں آپ ایکو نائٹ سے اتنی زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مختصر میں نے ایکو نائٹ کے بارے میں آپ کو بتایا اس کو میں سم اپ اب کرتا ہوں اس کا فیر فوبیا اس کی وائلنس ہو گئی اس کی سڈننس ہو گئی اس کے ایکیوٹ پیمز ہو گئے ٹھیک ہے اس کی تھرسٹ ہو گئی اور تھرس پلیس ہوتا ہے یہ پیشنٹ ٹھیک ہے اس کا سویٹ کس قسم کا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے ایسی پکچر ہے جو کہ آپ جب ڈراغ کر رہے ہیں پیشنٹ سے کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں ان شارٹ جل جل یہ آپ کیس ٹیکنگ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ایکو نائٹ کی پکچر بنے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہوں اللہ حافظ